وہ لوگ جو شراب کے عادی ہوتے ہیں انہیں خود پتہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو کتنا جسمانی نقصان پہنچتا ہے آپ ڈاکٹر سے پوچھیں ڈاکٹر خود آپ کو بتائیں گے شراب سب سے پہلے لیور کو خراب کرتی ہاتھ کو خراب کرتی ایک انسان جو شراب کا عادی ہوتا ہے دیرے دیرے اس کے انٹرنل آرگنز سب کے سب گل جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں اور وہ انسان گویا خود ایڈیا رگڑ رگڑ کر مرنے پر ایک دن مجبور ہو جایا کرتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیردیوانوں میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا پورے سال بھر میں صرف ہندوستان یا بومبے نہیں بلکہ پوری دنیا میں کینسر سے ٹی بی سے ہات اٹیک سے اتنی موتیں نہیں ہوتی ہیں جتنی موتیں پوری دنیا میں سال بھر میں نشاور دوائیوں کی وجہ سے ہوا کرتی ہیں آپ خود باقاعدہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کینسر سے کتنے مرے سال بھر ارے میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا ٹرین ایکسیڈنٹ سے روڈ ایکسیڈنٹ سے اتنے لوگ نہیں مرتے دنگے فساد میں سال بھر میں لوگ اتنے نہیں مرتے جتنا لوگ سال بھر میں نشاور دوائیوں کی وجہ سے مرا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود مسلمان نوجوان ہوش کے ناخن نہیں لیتا اور اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ ڈرگ بیچنے والا بھی مسلمان اور ڈرگ استعمال کرنے والا بھی مسلمان اپنے باپ کی جیب سے پیسے نکالنے والا اپنی ماں کو ڈانٹ ڈپٹ کر جھوٹ بول کر ڈڑا دھمکا کر پیسے اٹھنے والا اور نشاور دوائیوں کا شوق پورا کرنے والا میرے پیارے آقا کے پیردوانوں کیا یہ مسلمان نہیں ہیں ابھی چند سالوں پہلے کی بات ہم نے اخبار میں پڑھا ایک عورت کا قتل ہو گیا اڑوسیوں پڑوسیوں نے پولیس کو کال کر کے جب بلایا پولیس آئی تو پولیس والوں نے دیکھا ایک بوڑی عورت ہے جسم پورا کھون سے لطپت ہے اس عورت کا اس عورت کا قتل ہو چکا ہے اور اس عورت کے سرحانے اس کا اپنا بائیس تیز سال کا جوان بیٹا ہاتھ میں چاکو لے کر کھڑا ہے جب پولیس والوں نے گرفتار کیا اسے لے کر گئے اسے مارا پیٹا تو جام کے اس نے کیا جواب دیا پولیس والوں نے پوچھا کہ تُو نے اپنی بوڑی ماں کا مرڈر کیوں دی کیا تو جواب دیتا ہے کہ میں دراصل شراب کا عادی بن گیا تھا کبھی ماں سے جھوٹ بول کر لیتا تھا کبھی بہانے کر کے لیتا تھا کبھی بہلا فسلا کر پیسے لیتا تھا کبھی دھرہ دھمتا کر پیسے لیتا تھا کبھی لر جھگڑ کر پیسے لیتا تھا روزانہ ماں سے پیسے لیتا تھا میں بیرے ازگار تھا ماں پیسے دیتی تھی میں جا کر شراب پیتا تھا لیکن آج ماں زد میں آگئی تھی اس نے کہا تو کچھ بھی کر لے میں تجھے پیسے دینے والی نہیں ہوں اور شراب کی دن میرے سر پر سوار تھی میں کہہ رہا تھا دے دے ماں دے دے ماں دے دے ماں بار بار کہتا رہا لیکن میری ماں سننے کو تیار نہیں تھی یہاں تک کہ میری ماں نے یہ بھی کہہ دیا اگر تو آج لڑے جھگڑے نہیں بلکہ مجھے مال ڈالے تو بھی میں تجھے پیسہ دینے والی نہیں ہوں کہتا ہے جب میری ماں نے یہ کہا تو پھر شیطان میرے سر پر سوار ہو گیا میں کچھن میں گیا وہاں سے چاکو لے کر آیا میں نے ماں کو دکھایا کہ دیتی ہے کہ نہیں تو ماں نے کہا میں تو پینے ہی کہہ چکی ہو تو مال ڈالے گا تو بھی نہیں دوں گی تو مجھے مجھ سے رہا نہ گیا اور پھر میں نے اسی چاکو سے اپنی ماں کا قتل کر دیا میرے پیارے آقا کے پیار دیوانوں ذرا سوچو کیسی بترین اولاد یہ تو وہ ہے جس نے شراب کے چند قطروں کے لیے ماں کا قتل کیا لیکن آج بھی کتنے ہیں جو ماں باپ کا قطر تو نہیں کرتے لیکن جنہوں نے ماں باپ کے چین سکون وہ غارت کر رکھا ہے ماں رات کے تین بجے تک مستر پر بیٹی ہوتی ہے بے چاری تین بجے اب تک بیٹا نہیں آیا چار بجے اب تک بیٹا نہیں آیا میں کہتا ہوں جو اپنی نشاور دوائیوں کلت کی بنیاد اپنے غلط دوستوں کی سنگت کی بنیاد اپنے ماں باپ کا چین سکون غارت کیے ہوئے ہیں روش کے ناکون لیں اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لینا آج تم نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پریشان کیا ہے کل جب تم باپ بنو گے اپنی اولاد سے اتمنان و سکون کی توقع مت رکھنا آج تم نے ماں باپ کی راتوں کی نیند کو برباد کیا ہے ان کے دل کے چین سکون و قرار کو برباد کیا ہے کل تمہاری اولاد جو تم نے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے وہ سود کے ساتھ تمہیں واپس کرنے والی ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہماری نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملیں ہماری نئے ویڈیوز اور لائے ویڈیوز اور لائے ویڈیوز